بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم جامعہ مسجد صوفیہ نربخشیہ ایوان اعبال کے کسلیکشن سائٹ پر موجود ہیں اور اس وقت میرے ساتھ انوائیف لاہور یونیٹ کے صدر جناب غلام علی راجو صاحب موجود ہیں تو مسجد کے والے سے ان کی اور جناب باز الفقار صاحب اور فلائی صاحب کے بہت زیادہ خدمات اور محنت کر رہے ہیں تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ مسجد کے جو کسلیکشن ہے وہ کتنے عرصے میں مکمل ہونے کے امکانات ہیں اور مسجد کے جو کتنے منجلوں پر مسجد بنے گی اور اس سے دیگر جو مطالف ہیں چند اہم معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مرکزی جامعہ مسجد صوفیہ نربخشیہ لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں اور الحمدللہ جیسے نجم الدین بائی نے کہا کہ سائٹ پر اس وقت ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اقب میں پلرز جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور مسجد جو ہے الحمدللہ اس کے تکمیل ہونے میں کم سے کم آٹھ سے نو مہنے کا وقت درکار ہے اور تین منزل پر مشتمل یہ جامعہ مسجد ہے اور اس کی جو کنسٹرکشن کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ تکمینا لگایا ہے کم سے کم جو ہے آٹھ سے نو کروٹ کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ سب سے تاون کی اپیل ہے پاکستان سے پاکستان سے باہر بیرون ممالک سے تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ انجمن کے ایکاؤنٹ میں اپنے اپنے حصے کا چندہ ضرور آپ لوگ ڈونیٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاہدہ چلوں کہ تمام کابینہ ممبران انجمن صوفیہ نربخشیہ لاہور اور تمام جو تعمیراتی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں خلوص سے ایمان سے اور الحمدللہ کام جو ہے انتہائی تیزی سے جاری ہے اور کام کے لیے ہمارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آلو اور پاکستان اور آورسیز جو دل کھول کر دن رات ایک کر کے سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی ہمیں انشاءاللہ سپورٹ کی امید ہے جی بہت شکریہ تو آپ سب سے سیاہ چند سے لے کر بیرون ملک ہمارے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں اور عوام ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں چونکہ یہ جو مسجد ہے یہ مسئلہ کہ سوفیہ نربخشیہ کی جو ہے لاہور کے اندر ایک مرکزی مسجد کی حصیت رکھتی ہے اور اس کی اگر مسجد کے بننے کے بعد یہ مسجد انشاءاللہ پورے لاہور کے علاوہ پورے پاکستان کے لیے بھی کیونکہ لاہور ایک ایڈوکیشن حب سمجھا جاتا ہے تو اس مسجد کے بننے کے بعد یہاں سے انشاءاللہ ہمارے مسلک کے نوجوانوں کی اور بچوں کے جو تعلیم اور ترویج کے حوالے سے جامعیت کے حوالے سے انشاءاللہ یہاں سے ایک عظیم شان جو ہےنا ہمارے مستقبل کے میمار اور اساسے یہاں سے نکل سکتے ہیں تو آپ سب کا تعاون کیجئے گا اور جنہوں نے تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی